مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آرہا تھا مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ دستانے باندھے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراسیم لگے نہیں جب کسی سے ملاقات ہوتی تو موں پہ ماس چڑھا کے کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراسیم میری ناک میں بولو نہ بھائی نہ پھیک دے ڈاکٹروں کی ٹیم چوبیز گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکہ لگانا پڑ جائے حضرت جی کو یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا ان کے وہ مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دامت بھرکاتوں بھی وہی تھا نور اللہ مرقدبہو بھی وہی تھا ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں ان کے حساب سے وہی بزرگ ہے وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان ڈاکٹروں کی ٹیم اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں مائیکل جیکسن اربوں روپے اس نے کمائے تو اس میں سے چند لوگوں کو وہ کئی بہت پیسے دیا کرتا تھا صرف اس بات کے کہ میرے جسم کا کوئی آرگن اگر خراب ہو گیا تو آپ کو دینا پڑے گا یہ انشورنس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ مثلا غفار بھائی کے گردے اس نے چیک کروائے بڑے سیٹنگ پہ ہیں ایک ان کا غفار بھائی ہر جگہ ہوتے ہیں نا وسیم بھائی سلیم بھائی غفار بھائی یہ تو کردار ہیں کیریکٹر ہیں وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہوں گے تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہ غفار بھائی ہیں یہ بڑے صحت مند ہیں ان کے دونوں کیڈنی بلکل فٹ فارٹ ہیں تو مائیکل جیکسن نے اپنے غفار بھائی سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر مجھے کبھی یعنی اپنے رشداروں میں نا جس کے گردے میچ بھی کر رہے ہوں وہ تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ بھی یہ میچنگ کے بھی ہیں تو اس کو خرید لیا کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنے ڈالر دوں گا اگر میرے گردے ناکارہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کو گریبی میں یہ بچت ہو گئی اور اگر ناکارہ ہو گئے تو ایک کڈنی آپ کو اپنا مجھے دینا پڑے گا اتنی فکر کوئی زندہ رہنے کی کرتا ہے بولو بھائی اسی طرح اور بھی جو پارٹس ہیں باڈی کے کہا جاتا ہے کہ مایکل جیکسن کہتا تھا کہ میں ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم تو ہسپتال اکثر ہم اس لئے مرتے ہیں کہ ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے ٹریفک جیم ہو گیا کوئی جلوس آ رہا ہے راستے سے لبائے گیا رسول اللہ والے یہاں سے ٹن مارتے ہوئے جا رہے تھے تو ادھر لبائے گیا رسول اللہ میں تین چار آدمی مر گئے تو ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہیں یہ کوئی سٹرائک ہے کوئی ہڑتال ہے لیکن اس کے ساتھ یہ مسائل بھی نہیں تھے کیونکہ ڈاکٹر جو خود ڈاکٹر ان میں سے ہر ایک ڈاکٹر پورا پورا ہسپٹل تھا وہ ایسے کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھوڑی تھے وہ ان کے دامت برکاتو ان کے ڈاکٹر تھے تو ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم ہر وقت میڈیکل چیک اپ ہر وقت احتیاط یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے بڑی تمیس ایکسسائز بھی ہو رہی ہے اور جوگنگ بھی ہو رہی ہے اور جم بھی ہو رہا ہے اور پھر کہا جاتا ہے مجھے یاد ہے دوہزار نو یا دس کی بات ہے ہمارے دوست آکے بتایا کرتے تھے کہ مائیکل جیکسن کا تاریخی پروگرام ہونے والا ہے اتنا بڑا پروگرام امریکہ میں ہونے والا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے ہیں کروڑوں اور بورو روپے کا بزنس ہونے والا ہے دوست اب آپ بتاتے تھے کہ اتنا بڑا پروگرام مائیکل جیکسن کا ہونے والا ہے کہ آج سے پہلے اتنا کیا ہونے والا ہے ایسا ڈانس کرے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا اور اس کی رہرسر ہو رہی ہے بہت دنوں سے تو جو دوست ہمیں بتاتے تھے کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے ہونے سے چند دن پہلے رو نے آکے بتایا کہ مائیکل جیکسن رات کو سوئے صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے ایسا سوئے ہے سمجھ باری ہو ایسا سوئے کہ امریکہ کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتے کتنی بھی گہری نیند میں ہو یا کیسا بھی ہو پولیس آتی ہے تو اچھے اچھوں کو اٹھنا پڑتا ہے تو میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا ابھی تو آپ بتا رہے تھے اس کا پروگرام ہونے والا ہے پھر اتنے ڈاکٹر پھر جراسیم سے ایسی حفاظت اور ڈاکٹروں کی ٹیم چوبیس گھنٹے سات تو اس کو مرنے سے پہلے کم از کم چانس تو ملنا چاہیے تھا ڈاکٹروں کو بھی تو کچھ کرنے کا چانس ملنا چاہیے تھا کہ بھئی اس کو کسی طرح سے بچاؤ تو انہیں کا پتہ نہیں کیا ہوا ہے اچانک ہی مر گیا تو میں نے عبرت کے لیے تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے سرچ کیا کہ مائیکل جیکسن کی موت کیسے ہوئی تو یہ ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں یوٹیوب پہ چھوڑو بہت ہیں یہ جو یوٹیوب کی تحقیقات ہوتی ہیں نا قابل اعتماد نہیں ہوتی اس میں ایک تحقیق تھی مائیکل جیکسن مرا نہیں اس کو بلکہ مارا گیا بڑے دلائل سے یہ بات غلط ہے جب تک اوفیشلی کسی چیز کی تصدیق نہیں ہوتی قانونی طور پر تصدیق نہیں ہوتی لوگوں کی انفرادی خبروں پہ اعتماد مت کیا کریں کتابوں کے حوالے اور ادھر ادھر یہ سب کر لیتے ہیں آپ کو کیا پتہ کہ یہ جو حوالہ دے رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے این ممکن ہے واقعی کسی نے مارا ہو دل سامنے نہیں آئی ہے وہاں جو اوفیشلی جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ طبعی موت مرائی ہے کسی نے قتل نہیں کیا خود سے ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا واللہ ہوا چلو مرا ہے یا کسی نے مارا ہے لیکن پچاس سال ایک صحتمند آدمی کے لیے جوانی کی عمر ہوتی ہے بڑھاپے کی نہیں ہوتی اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا عبرت کا نشان کہ مائیکل جیکسن یہ دنیا مسافر خانہ ہے تمہارے باپ کی جاگیر بولو بھائی نہیں ہے کاش 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 وہ تو چلا گیا کاش انسانوں کو عبرت حاصل ہو ہماری عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا میں یہ جتنی باتیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں دنیا میں کوئی واقعہ کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کتنے لوگ نوجوان ہمارے حسرت کرتے ہوں گے مائیکل جیکسن کاش ہم مائیکل جیکسن کی جگہ ہوتے ہیں کسی نے بتایا کہ ایک دفعہ ڈانس کے دوران لڑکیوں نے اپنے کوٹ پھار دیئے اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ خوات لڑکیوں ہو جاتی تھی اس کے بھی آج کسی نوجوان کے لیے کوئی ایک لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو وہ ساری دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹے گا یار میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں کہ میرے لیے اب گھر سے بھاگنا پبلک شروع ہو گئی کیسا اللہ نے عبرت کا نشان بنایا ختم مائیکل جیکسن دنیا سے بولو بھائی ختم مٹی اب ڈانس کرو اندر قبر میں لوگ اس کی قبر پہ پھول چڑھا رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں لیکن اس سے مائیکل جیکسن کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا فرمایا کہ اس کے بعد اب تمہیں اس رب کی طرف لوٹایا جائے گا جس نے تمہیں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا تھا اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں خبردار خبردار ہوشیار سنو لہو الحکم حکومت کس کی ہے اسی کی ہے اور وہ بہت جل فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون صحیح ٹریک پر چلا تھا اور کون غلط ٹریک پر چلا تھا یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے یہ فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم خود سے کسی راستے کو صحیح کہہ دیں اور کسی راستے کو غلط کہہ دیں ہماری نظر میں صحیح راستہ وہ ہے جس کو پبلک اچھا سمجھتی ہے پبلک فنکاروں اداکاروں کی زندگی کو کامیاب لائف سمجھتی ہے اسی وجہ سے سب اسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ اس راستے کو جہنم کا راستہ قرار دیتا ہے کیونکہ اس ٹریک پر چل کر انسان اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ وہ ٹریک ہے جس پہ چل کے انسان کس سے غافل ہوتا ہے ناچنے والے ڈانس کرنے والے گانے والے یہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں